بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں دوستو آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلین فیوچر یوٹیوب چینل سو دیو پرنٹ ویلکم ٹو کوئک قویسٹ گائیڈ تو آج ہمیں ایک اور نئی قویسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو یہ قویسٹ سیکویل ہے فری میننگ ٹرائلز کا تو اس قویسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اور ان کی کیا کیا بیسکس ہے ساری ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس میں سب سے بڑی بات لوگ کیوں اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ وہ اس لیے کہ ایک تو ہمیں کمپوٹ ہیلمٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جو کہ کافی زیادہ ہمیں نیکسٹ لیول تک جانے میں ہیلپ پل ثابت رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمیں ایکس پی ریوارڈیڈ ملتے ہیں جس میں ہٹ پوائنٹ سے لے کر اٹیک ڈیفنس رینج سب کے سب دس دس ہزار کے قریب ایکس پی ریٹ ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیر فرینڈ ہم کوئس کر رہے ہیں میں آپ کو اس کی ساری نالج بھی یہاں پہ دے دیکھتا ہوں جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے تو ڈیر فرینڈ کوئس کا نام ہے فری مینک آئلز ٹھیک ہے تو میں اس پر ڈبل پلک کر کے دکھا رہتا ہوں آپ کو ساری اس کے لیے کیا کیا ریکوائیمنٹ ہے فیلال تو میں آپ کو سامنے یہ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پری مینک ٹرائلز اگر آپ نے وہ کمپلیٹ نہیں کی اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز سب سے پہلے اس ویڈیو کو بند کرو پہلے وہ کمپلیٹ کریں دین اس کو وچ کریں کیونکہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا اس کے بعد ہمیں کیا کہ کہیے چاہیے ہمیں لیول کمپلیٹ کرنے چاہیے اپنے ٹوانٹی کنٹرکشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد گرافٹنگ ٹوٹی سکس ہونی چاہیے وڈ کٹنگ ٹوٹی سکس ہونی چاہیے اور اجلٹی جو ہے میکس جو ہے ٹوٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور کم سے کم آپ کی اتنی ابلٹی ہو کہ آپ کیل کر سکو ٹوائل ایک سو بائیس لیول کی ٹھیک ہے پہلے ہمیں کیل کرنے ہوں گے دس جو کہ اسی اسی لیول کی ہے اس کے بعد ایک ٹنگ کے ساتھ ہماری فائٹ ہوگی جو کہ ایک سو بائیس لیول کی ہے اور اس کے اوپر نہ ہی میجک کرے گی افیکٹ نہ ہی کوئی اور اس پہ صرف میلی افیکٹ یعنی کہ اٹیک جو ہے وہ افیکٹ کرے گا وہ بھی بہت ہی مشکل کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں پوچھ فوڈ ویپن اس طرح سے کافی کچھ چاہیے تو اب چلت اپنی مین کی طرف تو یہ رہا ہمارا پیج اور یہاں پہ میں آپ کو ساری گائر لائن دیتا ہوں کہ ہمیں کیا چاہیے اگر کوسٹ کی بات کی جائے تو فری مینک ٹرائلز کر لیں اور ایڈی ہمارے چینل پر اردو لینگویج میں مجود ہے اوپر آئی بٹن پر اس کا جو لنک ہے وہ بھی سکرور کر رہا ہے اس کو کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے then سکل کی یہاں پہ بات کی جائے تو میں نے اوریڈی بتایا ہے ٹونٹی کنسٹرکشن پورٹی اجلٹی اس کے آئی بات 42 اگر پریئر ہے تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے وڈ کٹی جو ہے 56 ایند این 56 ہی آپ کی کراپٹنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئی جیم نیڈیڈ کی بات کی جائے یہاں پہ تو ڈیر فرینڈ 9 آپ کو رو چاہیے 9 آپ کو رو چاہیے یعنی کہ رسیاں چاہیے اس کے بعد آپ کو ایک ایکس چاہیے کوئی بھی چلے گا اس کے پاس برون نیلز چاہیے ایک آپ کو ہمار چاہیے نیڈل چاہیے ایک آپ کو نائف چاہیے اور اس کے بعد کچھ اور چاہیے جس میں کور میٹر اور اندین ٹین اور بھی چلتا ہے اور اس کی بیسٹک لیول یہ ہے کہ اگر آپ کا جو مائننگ لیول ہے یہ والا اگر وان ٹو ٹین ہے تو آپ ٹین یا کور اور یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کا لیول زیادہ ہے اٹمین جیسے کہ میرا ہے ٹھیک ہے سیونٹی کے قریب ہے میرا ٹھیک ہے اتنا ہے سیونٹی تو اگر میرا ہے تو میں یہاں پہ میٹر اور یوز کروں گا سکس چاہیے ٹھیک ہے ادر وائز میں نے یہ رکھنے کا سارت مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا صرف آپ کو صحیح گارلائن پرام کرنا میرا کہاں میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کمبورٹ لیول ایک سو بائز کے ساتھ اس کے ساتھ فائٹ کرنی باس کے ساتھ اس کے لیے ہائی ہیلنگ فورڈ چاہیے جس کے میں نے شہرٹ رکھی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی اچھا ویپن ہونا چاہیے میرے پاس فیلال یہ ڈریگن ہے ٹھیک ہے یہ چلے گا ایک ہماری را ٹو نٹ چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فورڈ جو چھوٹے موٹے فورڈ جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں وہ چاہیے ٹھیک ہے ایک کیمل اوٹ چاہیے کیمل اوٹ کیوں میں چاہیے کیونکہ اگر آپ فائٹ کر رہے ہو باس کے ساتھ کیونکہ باس وہ بہت بڑا باس ہے اس سے مطلب لننا اتنا آسان نہیں ہے تو خدا نہ خاصتہ آپ کی مطلب پلیئر کی ڈیتھ وہاں پر ہو جاتی تو جو چیز انوینٹری میں ہوگی یا جو آپ نے اورمر پینا ہوگا ظاہر سی باتیں کوئی مہنگی ہوں گے میرے جیسے تو نہیں نا جس کے پاس کچھ خاص نہیں ہے تو وہ گھر گیا تو وہ ہمیں واپس نہیں ملے گا اس لیے جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کی پاور کام ہے تو آپ فوری طور پر ٹیلیپورٹ کسی سیف سپورٹ پر ہو سکتا ہوں اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے اگر یہاں پہ ریکمینڈیڈ آئٹیم کی بات کی جائے اس کے بعد ہمیں چاہیے فورس سیمنا پوشن رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پریئر پوشن رکھ سکتے ہیں ہمیں ڈیفنس پوشن رکھ سکتے ہیں اور ٹیلیپورٹیشن میں ایک کی بات کی جائے تو جسٹ اونلی کیمول آٹ آپ لے لو ہم نے جانا کامے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ریلکہ جہاں پہ فری وینک ٹرائلز جو ہم نے کوسٹ کی ہے اسی جگہ پر جانا ہے فیری رنگ سے جا سکتے ہو اس کے بعد کیمول آٹ سے جا سکتے ہو میں آپ کو سارے کے سارے رکستیں یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو میں ورڈ میپ اپن کرتا ہوں تو ڈیئر فرینڈ ہماری جو کوسٹ سٹارٹ ہوگی وہ ریلکہ سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ پہنچنے کے میں نے اور اگر آپ کو میتھر بتایا ہوں فیری رنگ آپ یوز کر سکتے ہو کوڑ ہے اے جے آر اس جگہ پر بھی آپ سے آ سکتے ہو ٹھیک ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیلیپورٹ ہوکے آپ سیدھا یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے ہماری جو کوسٹ ہے ڈیئر فرینڈ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوگی بلکل اینڈ پر ٹھیک ہے دوسری فیری رنگ کا کوڈ یہ ہے ڈی کے ایس اس کو یوز کر کے یا ڈی کے آرہے آپ میرے ذہن میں نہیں ہے میں کمینشن کرتا ہوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے ادھر آسکتے ہو ٹیسری جو ہے وہ ہے یہاں پہ اگر ہاؤس ٹیلیپورٹ آپ کا انلاک ہے تو آپ یہاں سے آسکتے ہو اور چوتھا جو ہے سیمپل آپ کیمال آٹ ڈیوز کرو ٹھیک ہے کیمال آٹ آپ کو ویلیج میں لے کے آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے ادھر سے چل کے آپ سیدھا یہاں پہ ریل کا پہنچ سکتے ہو تو میں ڈریکلی وہاں پہ ملتا ہوں اور اپنی کوسٹ کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہوگا اس کو پیس ٹھیک ہے کیونکہ جیسے ہی فیچر میں کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اوٹھے تو ٹریکلی میں آپ کو وہیں پہ ہی ملوں گا ٹھیک ہے اوکے دن تو ٹریکلی ہم اپنی سپورٹ پر پہنچ گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے میں کہاں بھی میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤگ نہ رہے ٹھیک ہے میں ریلکہ میں ہوں اور انڈ سپورٹ پر ہوں یہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں کوسٹ کے اوپر کروس لگا اور اٹمین کی یہ کوسٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوسٹ کا یہاں پہ نام بھی شو ہو گیا ٹھیک ہے سو اب کیا کرنا یہاں سے اب ہم نے ٹرانسپورٹ کے ذریعے آگے والے ویلیج میں جانا تو یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے جی ایک یہاں پہ لڑکی ہوگی اور ایک یہاں پہ بھائے ہوگا موڈ اس سے ہم نے بات کرنی ہے دیا اور یہاں پہ سپیس پیس کر کر رکھنی ہے ہمیشہ کی طرح اپشن نمبر تھری تو تیسرا اپشن ہم نے پریس کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جیٹی زو ویلیج لے جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے تو جیسے ہم یہاں پہ پہنچیں ہم نے یہاں پہ آگے جانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سوری میری عادت ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ہم یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ سبھی بیلڈنگ میں سے یہ ڈیفرنٹ بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے ہم نے جسٹ ادھر سے ہو کر اس گیٹ کو اپن کرنا ہے ادھر جانا اور اس گیٹ کے اندر ہمیں کنگ ہوگا اس سے ہم نے ٹاکر ٹھیک ہے میری عادت ہے تاکہ میں آپ کو بالکل آسان طرح سے گائیڈ کروں تو سوری اگر کوئی مسٹیک بھی ہو جائے تو یہ کوسٹ بھی کچھ ایسی ہے کہ یہاں پہ ہماری بینڈ بجنے والی ہے کیونکہ یہ کوسٹ تھوڑی سی مطلب اتنی زیادہ بھی نہیں ہے لانگ ہے بٹ اس سے فریمینک ٹرائل سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا کنگ ہوگا یہ دیکھیں اس سے ہم نے کرنی ہے جی ٹاک سپیس پریس کر کے رکھنا ہمیشہ کی تھا تو اس کی کیٹ ہوگی ایک یہاں پہ تو جو ہم راٹ انٹ لے کے آئے ہیں تو کیا کرنا ہے وہ راٹ انٹ اس کو دینی ہے ٹھیک ہے جیسی ہماری یہاں پہ ٹاک انڈ ہونی ہے تو بات ہماری یہاں پہ انڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ راٹ انٹ اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو یوز کرنا ہے جی یہ کیٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے اور سپیس پریس کر کے رکھنا ہے اب کیا کرنا ہے اب دوبارہ سے ہم نے جی کنگ سے بات کرنا ہے اور سپیس پریس کر کے رکھنا ہے جیسی ہماری ٹاک انڈ ہو تو اگین بتا ریتا ہوں اگر آپ کا مائننگ لیول کم ہے تو آپ کو ٹھیک ہے یا ٹن اس پر یوز کر سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ میٹر آر کا یوز کروں گا کیونکہ میرا مائننگ لیول ہائی ہے ٹھیک ہے اور یہ فرم پھر بھی آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ نے کوسٹ پوائنٹ پر آنا ہے ٹھیک ہے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے اور نیچے دیکھنا ہے آپ کا کچھ اور ہو سکتا آپ نے یہ ٹینوں پتھر اپنے پاس رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس آرےڈی ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو میں اس کو یوز یہاں سے کروا دوں گا تو میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور ایک بات کا خیار رکھنا یہ نوٹ میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے الگ الگ نہیں ڈائٹ کلک یوز کن کے اوپر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے انسپیس پریس کا کر رکھنی ہے تو یہ میں ریوارڈڈ کے طور پر کچھ کوئنز جہاں پہ دے دے گا ٹھیک ہے جیسے ہماری یہاں سے ٹاک اینڈ ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک کبیڈ ہوگا یا ایتھنگ چسٹ ہوگی اس کا ہم نے سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے بات یہاں پہ انڈ ہوگی تو میں کیمری کا تھوڑا سا جو نا فیس روٹیٹ کر لیتا ہوں تاکہ بڑا ایزی ہو جائے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چسٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کو اوپن کرتے ہیں پہلے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس کافی سارے آپشن آگئے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ کافی زیادہ انوینٹی میں ذرا بھی سپیس نہیں ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو پک کرنے کے لیے تو یہاں پہ بیسٹ بات یہ ہے کہ بینک بلکل پاس ہے تو میں پہلے بینک جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آگئے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی سب سے بیسٹ بات جو ہے نا یہاں پہ یہ بندہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی بینک وغیرہ ہم بڑے ایزی سے یوز کر سکتے ہیں ان کے ابن میں ضرورت نہیں ہے یہ فش فوڈ بھی ہم ایک دفعہ اندر رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی زیادہ اب ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے کیمل آٹ بھی رکھ لیتے ہیں یہ بھی میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے باقی چیزے رہنے دیتا ہوں یہ پوشن وغیرہ بھی بس ایک آزا سٹیمنا پوشن رکھ لیتا ہوں بھائی ٹھیک ہے اور کچھ فائی فیک فوڈ کے پیسز رکھ لیتے ہیں اب دوبارہ سے کنگ کے پاس جانا اور جو چیز ہمیں وہاں پہ ملی ہے ان کو دوبارہ سرچ کر کے وہ پک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا کنگ جس کا ڈور اوپن کرتے ہیں تو اگین یہ چسٹ اوپن کرتے ہیں جو جو چیزیں ہمیں ملنی ہے ہم نے ان کو پک کرتے جانا ہمیں یہاں پہ کچھ جوکر سود ملے گا ٹھیک ہے جوکر ٹاک ہے ٹھیک ہے ٹاپ یہ بھی لے لینا ٹھیک ہے یہ بھی لے لینا لیکز وغیرہ اس کے بعد کچھ اور ہے نہیں اب یہاں سے واپس جانا ہے ریلکہ جانا ہے تو واپس ہی وہاں پہ ٹرانسپورٹ والا سسٹم پر جانا ہے یہاں سے باہر آنا ہے یہاں پہ ہماری بورٹ تھی بورٹ کے پاس جانا ہے ادھر سے ٹریول ٹو ریلکہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے اب دوبارہ ریلکہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جائسی ہمینے یہاں پہ آنا ہے تو یہاں یہاں پہ ماریا ہوگی اس سے رائٹ دکل کر نائی ٹزنٹ ٹریول کر جانا ہے اس ویلج میں جانا ہے پہلے ہم اس ویلج میں گئے تھے اب ہم نے اس ویلج میں جانا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہمینے یہاں پہ پہنچنا ہو土 تول ہم نے کہاں پر جانا ہے ملکہ چھوٹا سا یہ اریئے ھائے ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو زیادہ یعنی کہ اس میں زیادہ پنگا نہیں ہے اسی جگہ پر ہم نے رہنا ٹھیک ہے تو یہاں سے جانا ہے اس کو اپن کرنا ہے یہ بینک کے پیچھے میں ایک جوکر ٹائپ بندہ ہوگا ٹھیک ہے میں تو اس کو جوکر بولتا ہوں بٹ اس کا نیم کچھ اور ہے مطلب اس کا جتنا بھی کاسٹیم ہے وہ سارا جوکر ٹائپ کا ہے تو اس وجہ سے میں اسے جوکر بولتا ہوں آپ اسے اس کے اوریجنال نام سے جان سکتے ہو یہ دیکھیں یہ پیچھے کھڑا ہوا ٹھیک ہے تو اس کے پاس جانا ہے اس سے ہم نے پہلے کونی ٹاک ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں اس جگہ پر بھی ہمیں ایک بینک مل جائے گا جو کہ بہت اچھی بات ہے ایک اے لیے اب اسے جوکر یا سلوگ آپ اس کو بلا سکتے ہیں اس سے ہم نے کرنی ٹاک تو دیفرین اس سے بات کرنی ہے یہاں پہ ہمیں فری سٹف پلیز آپشن نمبر وان ٹو ٹری اور فور والا پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ میں آپشن نمبر وان آپ نے پریس کرنا ہے آئی ایم ریڈی ٹھیک ہے اب آپ کو جو کوسٹیم ملا ہے آپ نے سارا کے سارا وہ پہن لینا ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہ ہو جیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ تلوار اور یہ شیلڈ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یا آپ نے یا آپ کی بینک میں رکھ سکتے ہو یا آپ نے انوینٹری میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اوکے تو میں ساری چیزیں جو یہاں پہ بہن لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنی شیلڈ بغیرہ جو بھی ہیں میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ جو ہے نا ایمون کے میں یہ نیکلس بھی اتھار دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ کسی کے سمجھ کوئی پرابلم نہ ہو اب یہ کہاں پہ جانا ہے اب ہم اس جگہ پر ہیں ہم نے بالکل ساؤتھ پوزیشن میں جانا ہے یہ بینک کے بالکل سامنے والی بلڈنگ میں جانا ہے دور اور ایڈی اوپن ہے یہاں پہ ایک بندہ ہوگا مونس یہ والا اس سے ہم نے کرنی ہے جی ٹاک تو سپیس پریس کا کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک نا ہمیں وہ تاسک سا دے گا اب غور سے دیکھئے گا کیا کرنا ہے یہاں پہ اب ہم آگے اس کے اوپر آپ نے نا نظر رکھنی ہے اس جو ہمارا یہ بندہ ہے مونس ٹھیک ہے یہ ہمیں کچھ ایسے ایسے ورد دے گا ٹھیک ہے جو ہم نے ڈیا فرنڈ یہاں پہ نا پر فارم کرنے ہیں جو وہ کہے گا ٹھیک ہے سپیس پریس کر کر رکھ لیں یہ دیکھیں یہ سارے ورڈ آگا آپ دیکھیں جنگل ٹھیک ہے تو میں یہ جنگل پر پریس کرتا ہوں تو ہم ویسے کریں گے جیسے جیسے اس کے اوپر آئے ویسے ویسے آپ نے یہ پریس کرتے جانا ہے وہ اپشن ٹھیک ہے اب ڈانس فلو ڈانس یہ ڈانس پھلا ٹھیک ہے یہ بڑا فنی سا ہے بہت ایزی بھی ہے سکیپ یہ سکیپ ہے دن ٹاک 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 یہ اوپر بھلا فاست ڈانس اگین جنگل اس کے ہیڈ کے اوپر منشن ہوگا جیسے کہ یہ دیکھیں ڈانس پھر ڈانس آگیا ٹھیک ہے تو یہ خود ہی جو ہمارا کٹ سین ہے یا یہ جو گیم تھوڑی سی سی یہ ساری کی ساری ختم ہو جی کی سپیس پر ایس کر کر رکھنا ہے پھر ٹھیک ہے اب ڈیئر فرینٹ کیا کرنا ہے اب دوبارہ سے اس لوگوں کو اوپن کرنا ہے وہ ہی سلک کے پاس جانا ہے یہ بینک کے بالکل پیچھے وہ ہی جو ہمارا جوکر ٹائب ہے ٹھیک ہے یہ رہا اب اسے اگین ٹاک کرنی ہے سپیس پر ایس کر کر رکھنا ہمیشہ کی طرح اور یہاں پہ اپشن نمبر ون یس ایہب پھر اپشن نمبر ثری دے ویل بی ریدی ان ٹو دیز اپشن نمبر ثری اور دن اپشن نمبر دیفرین ٹو اور لاسٹ میں اپشن نمبر ون اب یہ ہمیں ٹاسک دے دے گا کہ ہم نے اور ساتھ میں ہمیں انوینٹری میں ہمارے پاس کوئنز آ جائیں گے پچیس سو ٹھیک ہے ایڈیوارڈ کے دور پر جب ہم ٹاسک کمپلیٹ کریں گے اب ہم نے بریج جو ہے ٹھیک کرنے اور بریج ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ روپ اور کچھ چیزیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا بریج ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ مطلب چیزوں کی ضرورت ہوگی جیسے کہ لکڑیاں وغیرہ لاغز وغیرہ اب وہ ہم نے کہاں سے لینے اب ہمارا ٹاسک ہے جو وہ ٹھیک ہے تو ہم میں پہلے ہاتا ہوں یہاں پہ بینک میں تو میں اپنی جو ایکسٹر چیزیں ہیں جلدی سے ان کو رکھ دیتا ہوں جیسے کہ میرا یہ ٹیم نیکلس اور ایک تفاہ یہ شیلد وغیرہ پہ ٹھیک ہے فوڈ ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کم سے کم آپ کے پاس یہاں پہ ایٹھ جو ہے نا خالی ہونی چیز سپیس ہے ٹھیک ہے تو میں ان کو بھی ایک دفعہ رکھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں ایٹھ جو ہے سپیس مل سکے میں ایک دو یہ رکھ لیتا ہوں باقی ہمارے پاس ایٹھ سپیس ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے اب آپ نے یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے نہیں پہننا ٹھیک ہے لیکن ان کو گروپ نہیں کرنا ان کی ضرورت ہوگی میں تو میں ایک دفعہ جو ہے نا صرف اس کے شوز نکال دیتا ہوں یہ والے تو اب آپ نے کہاں اب دوبارہ آپ نے ماؤنے اس کے پاس جانا ٹھیک ہے اس بند سے اس سے دوبارہ ہم نے کرنی ہے جی ٹاک سپیس پریس کا کرکنی کوئی آپشن نہیں یہ دے گا ہمیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر ہم نے یہاں پہ ٹری لاغ لینے ہیں ٹھیک ہے بلکل ادھر پاس سے لینے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے بریج جو ہے ٹوٹی ہوئی اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لئے لکڑوں کی ضرورت ہوگی تو لکڑیاں جو ہیں ہمیں ہم لے کے نہیں آئے تو ہمیں یہاں پہ لینے پڑیں گی تو اس لئے وڈ کٹنگ کا لیول ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے جیسے ٹاک ختم ہوں باہر آنا اس ٹور کو اوپن کرنا ہے ہمارے پاس ایکس ہے یار کیا مسئلہ ہے دور اوپن کرنا ہے تو آگے آ جانا ہے تھوڑا سا آگے آئیں گے یہاں پہ ہمیں ٹری ملیں گے ٹھیک ہے ان کو آپ نے کٹنگ کرنا شروع کر دینا ہے اور ایٹ ہم نے یہ لکس لینے ہے ٹھیک ہے ان لوگ سے ہم نے بنانے ہیں جی سپٹ سپٹ لوگ ٹھیک ہے سپریہ سپریہ کے ہمارے پاس ایٹ لوگ ہو گئے اب دوبارہ سے ویلیج کے اندر جانا ہے اب بلکل تھوڑا سا آگے اس کی ساتھ جانا ہے تو یہاں پہ بینک کے پاس ہمیں ملے گی یہاں پہ جی وڈ کٹنگ سٹیم ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس ایکس ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہی دیکھیں آپشن آن ہو گئے ٹھیک ہے ایک ہے شیلڈ کا فیر میں نے راؤنڈیڈ شیلڈ اور ایک ہے یہ ہمارے پاس سپلٹ لاؤس کا تو اس پر آپ نے کلک کر دینا تو یہ یہاں پہ بنانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو جیسے یہ بن جاتے ہیں اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے تو ادھر سے دوبارہ موویس کے پاس آنا ہے بلکل سیم ہوئی بیلڈنگ سامنے والی ٹھیک ہے کدھر گیا یہ کھڑا ہوا ٹھیک ہے اس سے ٹاک کرتے ہیں دوبارہ سے سپیس پریس کا کرکنی آپ نے جیسی ٹاک اینڈ ہوتی تو ہم نے دیا فرینڈ کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ سٹیمنا پوزشن اور کچھ فورڈ ہونے چاہیے آپ ہم نے بریج گروہ کرنے جانا ہے تو کہاں پہ جانے میں یہاں سے آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں پھر وہاں پہ جلتے ہیں ٹھیک ہے اس ویلیج سے جیسے ہی آپ نے باہر آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دو ویلیج ہوں سوری دو بریج ہوں گے سب سے پہلے یہ جو ہے یہاں سے تو ہم نے کر جانا جی کروس ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا کروس ایک ہم نے کرنا ہے یہ والا رپے اور ایک کرنا ہے بریج یہ والا رپے اور اس کے دوران کچھ اینیویں ہوں گے جو ہم پر اٹیک کریں گے تو اس کے لیے آپ پریئر کو اون کر کے رکھیں ٹھیک ہے تو دن چلتے ہیں وہیں پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ مسٹر فلپا کو جو میں ڈسمس کر لوں تو دھیان رکھنا ہے آپ پر اٹیک ہوگا تو میں اس کو آن کر لیتا ہوں میزائل کو آن کر لیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی پرابلم ہو مجھے آئے اب ادھر آنا ہے یہاں پہ آپ کے اپنی کروس نہیں کرنا یہاں پہ فرسٹ پر یہ سٹارٹ جہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ رپیر ٹھیک ہے کرنا ہے اب یہ کیا کرے گا یہ یہاں پہ رپیر کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو بیج میں ٹوٹی گئی ہے یہ دیکھیں ہماری روپ یہاں پہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے جیسی یہ رپیر ہو گئے آپ نے واپس آنا اس کو کروس کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے میک شور کہ آپ جب کا جو سٹیمنا ہے وہ بلکل ٹھیک ہو اب یہاں سے آگے جانا یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ رینجنگ اٹیک ملیں گے اور کافی زیادہ یہاں پہ ہوں گے آپ پر اٹیک تو آگے جانا یہاں پہ دو بریج ہوں گی ان کو اپنے نہیں اس بریج کو اپنے رپیر کرنا ٹھیک ہے اگین اس پر رائٹ کلک کر کے رپیر تو یہ بھی ہو گیا ہمارا جی رپیر یہاں پہ ٹھیک ہے اب کیا کرنا یہاں سے اب یہاں سے واپس معویس کے پاس جانا ہے بینک کے سامنے والی بلڈنگ ٹھیک ہے تو میں یہاں سے دور لگاتا ہوں تجھے دیکھیں ہماری اٹیک اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی ہماری پاور جو ہے چلی گے تو میک شور کہ آپ کی جو ہے میلی اور باقی کی جو پاور ہیں وہ آن ہونی جائیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں کوئی خاطرہ نہیں واپسی ویلیج جاتے ہیں معویس پاس گیٹ اوپن کرتے ہیں یہ بلکل سامنے والی فرنٹ بیلڈنگ بینک کے سامنے والی بیلڈنگ ٹھیک ہے اس کے اندر آنا ہے یہاں پہ معاویس ہو گئے اس سے ہم نے ٹاک کرنی تو ہمیں ریوارڈڈ کے طور پر ہم نے کچھ کوئن دے دی ہے ٹھیک ہے اب جیسی ہماری ٹاک یہاں سے ختم ہونی دیئر فرنٹ ہم نے اس ویلس کو یہاں سے چھوڑنا ہے واپس ریل کا جانا ہے ٹھیک ہے اور ریل کا سے آگے کنگ کے پاس جانا ہے ادھر ٹیلپیٹیشن سائن پر آنا ہے یہ بوٹ ہوگی ہماری ٹھیک ہے یہاں سے ریل کا پہلے جانا ہے پھر اب دوسرے جو بندہ ہے اس سے ہم نے جانا ہے جی کنگ کے پاس تو اب ہم نے موڈ سے جیٹیزو جانا ہے ٹھیک ہے ٹریول ٹو جیٹیزو پہلے اب پہلے اس گاؤں میں گئے تھے اب اس میں جانا ہے ٹھیک ہے تو انٹر ہوتے ہیں جی اندر گیٹ اوپن کرتے ہیں پھر سے وہ کنگ والی بیلڈنگ یہ جو پاس ہے ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں ڈور اوپن کرتے ہیں یہ رہا ہمارا کینگ اس سے ٹاک کرتے ہیں یہ ہمیں ایک ایمٹی بیک دے گا ٹیکس ایمٹی بیک دے گا ٹھیک ہے اب کرنا کیا دیا فرینڈ یہ بھی تھوڑا سا بولنگ سا کام ہے تو دیا فرینڈ اس نے ہمیں ایک ایمٹی بیٹ دے دیا بیک جو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ ٹیکس اصول کرنا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے دکھا جاؤں جانا کہاں کہاں پہ تو یہ رہا ہمارا میپ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے جی اس بیلڈنگ میں پھر جانا ہے اس بیلڈنگ میں پھر ادھر ہوگا یہ ایک سٹور سٹور ہوگا یا اس سے آگے والا ایک سٹور میں جانا ہے پھر واپس کنگ سے بات کرنی ہے جب اس سے بات پھر پھر اگین اس پر جانا پھر اس پر جانا پھر اس پر جانا پھر جانا ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں تو وہیں پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کلوتھ والی بیلڈنگ کے سامنے آجان ہے یہ جو کلوتھ سائن بنایا ہے اس کا ڈور اوپن ہے تو یہاں پہ ایک بندہ ہوگا ٹھیک ہے یہ والا اس کا رامو ردرا سٹین کچھ اس طرح سے نام ہے یا پتا کیا نام ہے اب اس سے کرنی ہے جی ٹاک اس سے ہم نے اب ٹیکس حصول کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اماؤنٹ ہم سے پوچھ رہا ہے تو اماؤنٹ آپ نے کیا کرنی ہے جی یہاں پہ آٹھ ہزار ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے کر دینا ہے انٹر ٹھیک ہے بٹھ رولز آر رولز فرسٹ آپشن ٹھیک ہو گیا اب ڈیئر پنٹ کیا کرنا جیسے ہی اس سے ہم نے ٹیکس پہ کر لینا پھر اسی طرح سامنے والی بیلڈنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ سکل ہوگا اس سے بھی ہم نے کرنی ہے جب بات ٹھیک ہے اب یہ بھی اماؤنٹ ہم سے پوچھے گا اس کو بھی ہم نے جی کیا کرنا یہاں پہ سکس کے ڈال دینی اماؤنٹ اس کو ٹھیک ہے سپیس پریس کرنی یہاں پہ فرسٹ وال آپشن بٹھ رولز آر رولز اوکی ہو گیا ڈیئر پنٹ اب ہم نے کیا کرنا نیکسٹ جو ہے اب ہم نے سٹور میں جانا جو کہ ادھر پاس ہی ہے یہ سامنے والا سٹور اس کے اندر آپ میں جانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہوگا جی ایک شیف ہوگا اس کے پاس بعد میں جانا پہلے اس کی ساتھ والی بیلڈنگ میں جانا جہاں پہ کنگ رہتا ہے اس کے سامنے والی بیلڈنگ میں یہاں سے بھی ہم نے ٹیکسی حصول کرنا تو یہاں پہ یہ لیڈی ہوگی اس پر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے سپیس پریس کر کر رکھنی ہے تو اس کو ہم نے پانچ ہزار جو ہے ٹیکس ڈال دینا ٹھیک ہے اور ہم عمرانہ بن جائیں گے انٹرپریس کرنا اور فرسٹ والا اپشن رولز آر رولز ٹھیک ہے اب ڈیار فرنٹ کے کرنا اب سٹور میں جانا جو جہاں پہ ہم گئے تھے اس جگہ پر جانا ٹھیک ہے وہ آپ سے سٹور پر جانا سٹور پر نشان پر ادھر بندہ ہوگا ادھر یہ شیف ٹائپ کو بندہ ہوگا اس سے ہم نے ٹاک کرنی ٹھیک ہے اماؤنٹ اب اس کو کیاک ڈالنی ہے اس کو بھی ہم نے پانچ ہزار ڈال دینی ٹھیک ہے سپیس اور اپشن ون رولز آر رولز اب جیسے اس سے ٹاک ہو جانی ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم نے کنگ کے پاس جانا جو گی ترپاس ہیا چھوٹا سا بھی لیج ہے سامنے اپن کرتے ہیں آگے آتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ پھر وہ سٹین ہوگا سٹائن اس طرح سے کچھ نام ہے ٹھیک ہے اس سے پھر اس سے ٹاک کرنی ہے یہ رہا سپیس پر اس کو کرنی ہوں فرسٹ آپشن رولز آر رولز دین دین پر کیا کرنا ہے اس کے پاس ہی اس کے اندر ایک اور بندہ ہوگا چاہیے کہ ہرنگ اس سے ہم نے ٹاک کرنی ہے پرسٹ آپشن رولز آر رولز پھر سامنے والی بیلڈنگ میں جانا ہے بلکل سامنے والی بیلڈنگ میں ٹھیک ہے ادھر اسی بندہ سے پھر سے بہت کرنی ہے فرسٹ آپشن ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک کے اندر سے گرنے ہی لگا سب سموان ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب سٹور میں جانا ہے پھر سے بیلڈنگ سامنے والی میں جانا ہے اب سٹور میں جانا ہے یہ بیلڈنگ کو چھوڑ دینا ہے یہ والی کو ٹھیک ہے اب سٹور میں جانا ہے یہاں پہ شیف سے پھر بات کرنی ہے یہ جو شیف ٹائر پر ٹھیک ہے پرسٹ آپشن شوações فرم دھر میری فیلم گنچ اس سے بات کرنے فرس ٹھیک ہے اسے پر آپشن فیلم پھر آپ کی چیز کے پاس ہیں تو اب بڑے ہسی خوشی ہمارا جو گیم کا عمران خواہے وہ یہ ٹیکس کی رقم حصول کر لے گا ٹیک ہے تو یہ رہا جی کینگ اس سے ٹاک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں انوینٹری سے ہمارا بیک جو یہاں سے غائب ہو گیا اوکی اب یہ فرنڈ دوبارہ سے ہم نے جانا ہے جی یہاں سے ریلکہ ریلکہ سے نیکس گاؤں یہ گاؤں چھوڑ دینا یہ ٹوزو کو چھوڑ دینا اب جو دوسرے والا گاؤں ہیں اس پر جانا ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہو اب ماریا جو ہوگی رائٹ کلک ٹریول اب نیکس گاؤں جانا ٹھیک ہے اب دیا فرنڈ دوبارہ سے ہم نے سلاک کے پاس جانا مطلب اس جو کر ٹائپ کا جو بندہ تھا اس کے پاس جانا لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ جو شوز ہے یہ پہن لینے ہے مطلب اپنا فوڈ ڈو کوسٹیم جو ہے وہ جو کر ٹائپ کا بنا لینا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ملا تھا بینک کے پیچھے یہ بینک اور یہ یہ کھڑا ہوا ٹھیک ہے اس سے ٹاک کرنی ہے سپیس پریس کا کلکشنا جیسے اسے ٹاک اینڈ ہونی ہے ہم نے دوبارہ سے سامنے والی بیلڈنگ میں آنا ہے جہاں پہ مامنس تھا ٹھیک ہے اب اس سے دوبارہ سے ٹاک کرنی ہے اور پھر وہ ہی گیم شروع ہو جائے گی وہ ڈانس والے جیسے جیسے اس کے ہیڈ کے پر جو جو لفظ آئے آپ نے وہ وہ پرفارم کرنا ہے آسان لفظوں میں اس کو خوش کرنا پائے ٹھیک ہے یہ آگیا جن جگل ٹھیک ہے یہ ہے آساری رانگ ہو گیا آگین ہوئی سکیپ اب پتہ نہیں یہ کیا ناٹک ہے یار ان کا ہم جان آئے فرسٹ آر آپشن ٹاک سو ڈیا فرینڈ یہاں پہ جو ہیں ہمارا اس کو پسند آیا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کے کرنا ادھر سے دوبارہ اسی جوکر کے پاس جانا ہے سلگ ماسٹر کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اور کچھ سوالات کی جوابات دینے ہیں اس کو ڈیا ڈیا Londý filament آر آپشن ڈیا آر آپشن ڈیا انت والئے توما Ỹن جانب پیے پی imperial پیشن ہے پیشنیز پیشن پیشن پیشنے پیشنے پیشن سب وچ President پیشن کے بعد چیزiin پیشنے 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 والین سب وچین مئرم مئرمز حافید آپ کی اب ڈین نیکس کے کرنا ہے پھر واپسی ہم نے جانا ہے جی کینگ کے پاس تو میں شوز پھر سے اتار لیتا ہوں ٹھیک ہے جیٹ زو کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اس ویلج میں جانا ہے یہاں سے دوبارہ سے ٹیول کرنا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ رہی ماریا رہا لکھا تو اب ہم نے اور سے ٹیول کرو سوری یہ پھر وہی چلا گیا کینگ کے پاس جانا ہے اب ہم نے تو صحیح آگے ہیں سوری مجھے مجھے لگا کہ ہم مغراؤں گئے ہیں ٹھیک ہے کینگ کے پاس ہی آنا تو تو اس کا ڈور اوپن کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اس سے ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ایک نوٹ دے دے دیگا یہاں سے یہ دیکھیں اس نے ہمیں ایک نوٹ دے دیا ٹھیک ہے یہ والا روائل کچھ اس طرح کا ہے ٹھیک ہے یہ اس نے دے دیا اب کیا کرنا ہے اب دیا فرین واپس ہم نے جانا ہے جیدر سے مونس کے پاس پہلے ریل کا جانا ہے پھر ہم نے ماریا سے اس ویلج جانا ہے اس گاؤں جانا ہے بس اتنی زیادہ نہیں رہ گیا ہماری کوئس تھوڑی سے رہ گی ٹھیک ہے تو اب ماریا سے ہم نے ٹریول کرنا ہے نیکسٹ گاؤں پر ٹھیک ہے پہلے اس پر گئے تھے اب اس پر جانا ہے ٹھیک ہے اب مونس سے بات کرنی ہے جو کہ بینک کے سامنے والی بیلڈنگ میں رہتا ہے ٹھیک ہے اب اور زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو آپ کو ڈریکلی پتہ ہی ہوگا کہ چھوٹا سا تو گاؤں ہیں اور چھوٹی سا تاس کے جام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انٹر ہو نا یہ رہا رہا دیوار کے ساتھ مونس ٹاک کرنی ہے یہ ہم سے جو نوٹ ہے وہ لے لے گا جو ہمیں کینگ نے دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کچھ سکیلز کا یوز کرتے ہوئے وڈن شیل بنانی ہم نے راؤنڈ شیلڈ جو ہوتی ہے پریمینک راؤنڈ شیلڈ بنانی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم نے کچھ آرمر بھی بنانا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے ویپن بھی نکال لیتا ہوں بینک پاس یہ کیونکہ ہمیں یہ کل کرنی پڑے گی تب ہی جا کے ہم نکال سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں ویپن نکال لیتا ہوں اب دوبارہ سے ہمیں شیلڈ بنانی تو ہمیں لوگز کی ضرورت ہوگی اور کچھ یارک ان سے نکلے گے ٹھیک ہے جیسے ہم ان کو کل کریں گے لیکن فرسٹ جو ہے ہم لوگ لے لیتے ہیں لوگ ہم نے کتنے لینے ہیں جسٹ ہم نے ہمیں لوگ لینے ہیں ٹھیک ہے تو ٹی کٹنا سٹارٹ کرتی ہے لیکن ابھی تک لوگ نہیں آیا حالا کہ میرے لیول اچھا ہے سوری ایک تو ہو گیا یہ دو ہو گئے ٹھیک ہے اب کیا کرنا دیو فرن میں یہاں سے ان کو کل کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کل نہیں ہوں گے تو یارک ہمیں جائیے تو یارک کیسے ملے گا یہاں پہ میں ورلڈ چینج کرتا ہوں آئی تینک کہ کوئی ان کو کل کرے اور ہمیں اس کے ڈراؤپ مل جائیں تو میں آپ کے سامنے ورلڈ چینج کرنے لگا ہوں تاکہ کوئی کسی اور ورلڈ میں لگانے لگا ہوں کیونکہ یہاں پہش آئی تینک کہ ہم کل نہیں کر سکیں گے ان کو تو آرمر بنانا بہت ضروری ہے تو اس میں بھی نہیں ہے نو جی اس میں بھی نہیں ہے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے اب ہمیں یارک چاہیے لازمی وہ بھی تین ہوں تو میں کیا کروں گا میں واپسی گرینڈ ایکسینج جاؤں گا اب یہ آپ کے سامنے ہی کروں گا جو بھی کرنا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مسٹیک کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے دیو فرین ہم نے یارک ویپن بنانا تھا بٹ اب وہ یہاں پہ کوئی چیز ڈراؤپ ہو نہیں رہی تو ہم سیمپل یا تو گرینڈ ایکسینج سے یارک آرمر ٹاپ این لیگ دونوں بائے کر سکتے ہیں یا اگر وہاں سے ہائیڈ مل گی ہوں تو ہم وہاں سے ہائیڈ بائے کر سکتے ہوں تو میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ آئے اور پرابلم کا فیس نہ کرنی پڑی کسی باز وقت یہ ہوتا ہے یہاں پہ اس کو کیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ہمیں یہاں سے بڑی احسانی کے ساتھ ہائیڈ مل جاتی یارک ہائیڈ ٹھیک ہے بٹ اس ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ہماری ایتنگ نیڈل اور ٹھرڈ جو ہے یہ بیکار گیا تو میں یہاں سے جاتا ہوں ٹیلیپورٹ ہوتا ہوں ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں پہلے بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو بھی کیونکہ ہمیں ہائیڈ نہیں ملی تو اس کا ایک آسان حل ہے کہ آپ جو ہے نا گرینڈ ایکسچینج سے یہ پرچیز بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے بڑے آسانی کے ساتھ یارک آرمر ٹھیک ہے یا اس کے اگر ہائیڈ مل گئی تو میں آپ کے سامنے یہ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کرنا ہے تو گرینڈ ایکسچینج میں پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پہلے اپنی کوئن کھا لیتا ہوں تو ہمیں یارک ہائیڈ مل جائیں گی یہاں سے تو میں ویپن اب بھی آپ کے سامنے آرمر میں وہیں پہ جا کے بناوں گا تاکہ کسی قسم کی پرابرم نہ ہو تو یہ میں تین لے لیتا ہوں ٹھیک ہے مل جائے یار جلدی سے مل جائے مل جائے مل جائے اب تو دے گا ٹھیک ہے ان کو اپنی انوینٹری میں رکھ لیتا ہوں اور جتنے باقی اس میں تھے وہ بائی نگاہ لیتا ہوں تھوڑا سے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں سے ہم نے لے لیا تھا ٹھیک ہے اور باقی یہ جو میں سارا سمان میں رکھ لیتا ہوں اپنے بینک میں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرابرم نہیں آپ کے سامنے میں نے کیا ہے صرف آپ کے لئے کیا یہ سب کچھ نہیں تو میں اکیلے بھی کر سکتا تھا اب یہ ہمارے تھریٹ اور یہ کام آئیں گی ٹھیک ہے ادر وائز آپ یہاں سے لے کے بھی جا سکتے تھو میں نے اس لیے نہیں لیا میں نے کہ شاید وہاں پہ کو کل کر رہا ہوگا یورک کو تو وہاں سے بڑے اہسانی کے ساتھ ہمیں مل جائیں گے تو اب سوری میں نے ایک اور چیز مس کرتی ڈرمن سٹاف کیوٹی میں فیری رنگ کے یوز کر کے دوبارہ ریلکہ جاؤں گا ریلکہ سے آگے ہم نے ماریا سے اس پوائنٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے تو میں ڈرمن سٹاف لے لیتا ہوں تو دی افرم فائنلی ہم اپنی لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اب ہم نے لیڈیز کے ذریعے مطلب یہ ماریا کے ذریعے ہم انہیں وہاں ویلک میں جانا ہے ٹھیک ہے تو ہم اپنی پوزیشن میں پہلے والی میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس کیا کرنا بھی آپ کو بتاتا ہے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ جو ہائی ڈا یارک یہاں پہ کوئی کل کر رہا ہوگا ان کو تو ہم وہاں سے اٹھا لیں گے لیکن نہیں اٹھائی تو کوئی بات نہیں گرینڈ ایکسچین سے مل گی تو میں وہاں سے لے کے آگیا ہوں آپ کے لیے ٹھیک ہے تو میک شور کہ آپ کے ہینڈ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جب بھی اس بیلڈنگ کے سامنے والے روم یہ بینک ہے ان کے سامنے والے روم میں اپنے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں روموو دور اوپن کرتا ہوں اچھا پہلے ہم بات کرتے تھے یہاں سے ماؤنے کے ساتھ ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے یہاں پہ اندر آنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک کونے کے اندر میں کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میرا ماؤس سسٹم پر نہیں خراب ہے کیا مسئلہ ہے تو یہاں پہ تھاٹریڈ ایک بندہ ہو گئی یہ سامنے کھڑا ہو اس پر آپ نے رائٹ کلک کرنا اور یہاں پہ کرافٹنگ گودز اس پر آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا یہاں پہ فرسٹ آپشن या دین پھر فرس آپشن تو یہ ہماری ہائیڈ جو ہے کچھ اس طرح سے چینج ہو جائیں گی اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہمارا پاس نیڈل ہے اس نیڈل پہ یہ ایک جو ہے ہائیڈ پر کلک کرنا ہے کرش کی ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے باڈی میک کر لینی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک باڈی میک ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے نیڈل پر دوبارہ اس پر اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ لیکس میک کر لینا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ان دونوں کو اپنے پہن لینا ہے باڈی کو بھی اور لیکس کو بھی ٹھیک ہے تو ہم ہوگئے کچھ اس ٹائپ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے جی مونس سے بات کرنی یہ رہا اس سے ہم کرتے ہیں اس سے ٹاک کرنے کے بعد اب ہم نے کرنی ہے جی لاغز کے ساتھ یہ جو ہماری شیڈ میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں باہر یہ سامنے ہی ہمارے پاس کٹنگ سٹم پیس پر اپنے کلک کرنا اب ہم نے یہ وڈن شیڈ بنانی ہے فی مینک راونڈڈ شیلڈ ٹھیک ہے تو یہ شیلڈ ہمارے بن جائے گی یہاں سے ٹوگی اب اس کو میں پکڑ لیتا ہوں اوکے جیسی میں نے اس کو پکڑا دوبارہ سے اسی بیلڈنگ کے اندر آنا اور مونس سے بات کرنی ہے سو ڈیر فرینڈ ناو ٹائم ٹو فائنل بیٹل اب ڈیر فرینڈ ہم نے صرف اور صرف ہمارے کوئس کا لاسٹ پارٹ رہ گیا ہے اب ڈیر فرینڈ ہم نے فائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اسی لیول کے باس کے ساتھ ٹرول اور ٹرول کینگ کے ساتھ ٹرول کینگ کے ساتھ جو 112 لیول کیا تو اس سے ٹو آہ فائٹ کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بینک ہے ہمارے پاس تو ہم نے یہاں پہ اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے ٹوٹلی طور پر ریڈی کرنا تھا کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ فیس کرنی پڑے ہمیں آرم وغیرہ یہ وہ سب کچھ ہر طرح سے آپ نے اپنے لحاظ کے ساتھ کرنی ہے جو مطلب آپ کی آجلٹی یا بیلٹی اور جو بھی ٹھیک ہے میں نے اپنے حساب سے کرنی ہے لیکن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس پر زیادہ سے زیادہ قل نہ ہوں اور کچھ آرمر ایسے ہوں جو کہ مہنگے ہوں اور ہم قل ہوں اور وہیں پہ گر جائیں ہمارا نقصان ہو تو اس کو کسی نہ کسی طرح ہم نے قل کرنا ہے تو میں ابھی بینک کی سیٹنگ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں پھر تو دیو فرنڈ یہ رہا میرا کچھ سیٹ اپ ٹھیک ہے تو میں نے دو سٹیمنہ پوشن رکھے ہیں پریئر پوشن رکھے ہیں اس کے بعد دیفینس پوشن رکھے ہیں کچھ ہائیلی فوڈ ہائیل ہیلنگ فوڈ رکھا ٹھیک ہے ایک میں نے کیمال رکھا اپنی سیفٹی کے لیے اگر کہیں ایسا ہو کہ میرا لو ہو جائے کم ہیٹ پوائنٹ اور یہ وہ تو میں یہاں سے بڑے ایزی کے ساتھ سروایف کر سکوں ٹھیک ہے اس کے بعد میک شور کہ آپ نے یہ یورک ہائیل آرمر پہنا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی واقعی آپ نے پہنی ہیں چیزیں وہ آپ پہن سکتے ہو ٹھیک ہے دیو فرنڈ اب ہم نے جانا کہاں پہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں دیو فرنڈ اس جگہ پر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دنجن سان پر جانا ہے یہاں سے نکلنا ہے یہ بریج کروس کرنی ہے یہ بھی بریج کروس کرنی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہوتے ہوئے دیو فرنڈ ہم نے یہاں پہ جانا ہے اس ایریے میں ہم نے نہیں جانا ٹھیک ہے کروس ہم نے دیو فرنڈ اس دنجن سان کے اندر انٹر ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو وہیں پہ ملتا ہوں تو نکلتے ہیں یہاں سے اللہ کا نام لے کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیو فرنڈ جیسے ہم اس کو کل کریں گے تو اس کے بعد ہماری جو کوئسٹر یہاں سے ٹوٹی طور پر کمپلیٹ ہو جائے گی اور میک شور کیا آپ کا جو ہے میزائل ہے اوپن ہو کیونکہ وہ جو بھی ہیں آپ پر ٹیک کریں گے وہ یا تو پریئر پوشن کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے جاتے ہیں آگے تو یہ میلے ٹیک کر رہے ہیں تو میں آگے کی طرف جاتا ہوں ابھی اسے میری پوائنٹ اتنا کام ہو گیا کوئی میری اٹیک کرتے ہیں کوئی دوسرا اٹیک کرتے ہیں رینجنگ اٹیک کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں کوئی کیا کرتے ہیں تو ابھی سے ہمارا یہ آل ہے تو کیا ہونے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سوہوں اس ڈور کے اندر انٹر ہو جانا یہ جو کیو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے انٹر ہوں گے تو ہمارا ایک کٹ سین یہاں پہ ہے سٹارٹ ہو جائے گا پہلے یہاں پہ ہم نے ٹین لو لیور کے ٹرولز کو کیل کرنا ہے آئی ہوپ کہ ہم سکسیس فولی کیل کر سکیں کیونکہ میرے پاس اتنا اڈوانس آرمر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں مزاہل کو آف کرتا ہوں ایک دفعہ اپنی پاور وغیرہ کو ہیل کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ ٹرولز ہوں گے ان پر ہم نے اٹیک کرنا ہے اور باقی واریرز کی ہیلپ کرنے ٹھیک ہے تو بس اب یہاں پہ یہی کرنا ہے ہم نے ان کو کیل کرتے جانا ہے تو دیو فرنڈ جیسی ہمارے پر یہ اپشن آئے گا یو ہیو ڈیفیٹ اناف ٹرولر ٹو اٹیک دی گنگ یعنی کہ آپ کافی زیادہ کیل کر چکے ہو ٹرولر کو ٹرولر پر اٹیک کرنے کے لیے اگر پھر بھی نہ پتا چلے تو آپ نے کوسٹ پوائنٹ پر آکے اس کوسٹ کو آپ نے دیکھ لینا تو آپ نیچے دیکھیں گے یعنی کہ اب ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے کنگ کو ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کچھ فور وغیرہ سٹیمنا پوشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو یہاں پہ ایک بندہ ملے گا بروکر ٹھیک ہے اس پر آپ نے رائٹ ٹلک کر کے جیسے آپ ریکویسٹ کریں گے تو آئی نیڈ سٹرینٹھ پوشن پریئر پوشن اینیتھن یعنی کہ آپ کو یہ فری میں یہاں سے ساری چیزیں دے دے گا ٹھیک ہے تو میں نے یہ سارے ٹیلر کل کر لی گیا آپ کو بتاؤں تو میں تقریباً دو سے تین دفعہ یہاں پہ کل ہوا ہوں یہ میرا سارا سمان یہاں پہ پڑا ہوا ٹھیک ہے کل ہونے کے بعد ٹھیک ہے اب ڈیا فرنڈ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کلنگ کا میرا ڈیتھ لوکیشن یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس بریج کے پاس آنا ہے ٹھیک ہے دوڑ کر اس جگہ پر ہمارا وہ کنگ ہوگا اس کو اب ہم نے کل کرنا ہے تو ڈیا فرنڈ کیا کرتا ہوں میں یہاں سے میزال کو کلیر کر لیتا ہوں اور یہاں سے دوڑنا سٹارٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس بریج کو کراس کرنا ہے ڈیئر فرنڈ اور جیسی ہم اس کو کراس کریں گے تو کٹسین آئے گا یہ ہے جی ہمارا کنگ اس کو ہم نے جی کرنا ہے کل تو بہت ہی دھیان کے ساتھ اس پر ہم نے اٹیک کرنے آئے اور یہ ہمیں بہر بہر کل کرے گا تو ڈیفینس پریئر اس کا یوز آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سو پیچاس لیول کا ہوگا یہ آپ پر اٹیک کرتے ہی جائے گا کرتے ہی جائے گا آپ نے بس جلدی سے اپنے پریئر اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ ہمیں ڈیفیٹ نہ کر سکے اگر اس نے ڈیفیٹ کر دیا تو بہت پرابلم ہو جائے گی ہمیں پھر سے یہاں پہ آنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ڈیفرن پوائنلی ہم نے اس کو کل کر لیا ہے جیسے ہم نے اس کو کل کیا تو اس کی باڈی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا تو ہمارا پلیئر کیا کرے گا اس کا سر کاٹ دے گا کاٹ کے ساتھ لے جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ رہا ہمارا سر اب آپ نے کیا کرنا اب دوبارہ سے واپس جانا ہے تو ڈیر فرینڈ میک شور کہ آپ کے پاس سٹیمنا پوزشن اور یہ ساری چیزیں ہوں کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ باہر نکلتے ہوگا اس کو گراد ہوگی اگر گر جائے تو ڈونٹ پڑی یہیں ہوگا آپ نے دوبارہ سے آگے اس کا ہیڈ کو ہے دوبارہ سے کلکٹ کر لینا تو میں یہاں سے سٹیمنا پوزشن اور یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ہیل کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ڈیر فرینڈ دوبارہ سے ہم نے کہاں جانا ہے واپس مونس کے پاس جانا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ بریج جو ہے سامنے والی واپسی نہیں اس بریج کو کراس کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور پریئر پوزشن جو ہے ہمارا یہاں پہ آن کرتے ہیں اور یہاں سے دورنا جو ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں اینڈ پر آ جانا یہاں پہ ایک گیٹ ملے گا آپ کو تو اوپر آ جانا ٹھیک ہے جیسے آپ اوپر آئیں گے تو یہاں سے جلدی سے دورنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہ آپ کو دوبارہ سے کل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تھا دیور فرینڈ ہمارا فائنل سٹیپ تو یہ ہم نے یہاں سے کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے واپس جانا ہے بریٹ کو کلوس کرتے ہیں تو فائنلی ہم سیف سپور پر پہنچ گئے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں جی مونس کے پاس اور اپنی قویس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو بین کے سامنے والے ہاؤس میں آنا ہے اس میں ٹھیک ہے ڈور اوپن کرنا ہے اندر آنا ہے یہاں پہ رہ گا یہ رہا جی ہمارا مونس اس سے کرتے ہیں جی ڈاک تو دیور فرینڈ فائنلی اس نے ہم سے ہے لے لیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے which you skill to do which to add 10,000 xp تو میری پاس defense 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 attack strength hit point میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے hit point لے لیتا ہوں میں نے 10,000 xp لے لیا ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ دیور فرینڈ ہمیں مل گیا ہے جی helmet یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور فائنلی دیور فرینڈ ہماری یہاں پہ جو quest ہے complete ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو you have completed the quest ڈیوارڈک کے طور پر ہمیں آہ فریمان ایک رویل helmet ملا ہے ٹھیک ہے ایک quest point ملا ہے access to ruin when and 5k crafting 10k wood cutting 5k construction xp and 10k xp in two combat skills so dear friend finally یہاں پہ ہماری quest complete ہوگی so dear friend میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ہی hard quest تھی لیکن finally ہم نے اس کو حال تو کر لیا so dear friend اب میرا کم سے کم ایک تو like آپ سے بنتا ہے نا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو please dear friend اس کو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ ہم ہی لے کے آتے ہیں آپ کے لیے easy quest guide کسی قسم کی کوئی mistake یا کسی قسم چیز کی سمجھ نہ آئے تو please comments box میں مجھے ضرور رابطہ کیجئے گا کہ ہم سے یہ نہیں ہو رہا میں آپ کو اچھی guideline پرام کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو dear friend ملتے ہیں کسی next اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے بہت تھگیا ہوں یا okay dear friend اللہ حافظ bye bye اور please میرے چینل کو subscribe کیجئے اگر نہیں کیا تو thank you so much